بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی انسان سے اور اپنی تمام مخلوقوں سے جو نسبت ہے اور جو رشتہ ہے اور جو تعلق ہے وہ رحمت کا تعلق ہے رحمانیت کا تعلق ہے اس لئے ارشاد رب العزت ہوتا ہے رحمتی وسعت کل لاشے میری رحمت ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے یعنی بنیادی امبریلہ اللہ اور بندے کے رشتے کا بنیادی امبریلہ فہم قرآن کا بنیادی امبریلہ مفاہیم قرآن کے درک کا یہ ہے کہ اللہ ہر اپنے بندے پر ہر اپنی مخلوق پر فقط یہ نہیں کہ رحمت کرتا ہے بلکہ رحمت مسلسل اور رحمت واسعہ اتنی رحمت اتنی رحمت کہ وہ اس کے تمام ایوب کو تمام ذنوب کو تمام نافرمانیوں کو تمام غرور و تکبر کو اپنی رحمت میں ڈھاپ دیتا ہے اور اللہ کے لئے وہ حمد و سنا جو فقط اس کو سزاوار ہے اس کے علاوہ کسی کو سزاوار ہے ایسی حمد و سنا جس میں نہ خوش آمد ہو نہ درامت نہ خوف ہو نہ لالچ نہ کسی سلے کی تمنا ہو نہ کسی نعمت کا مطالبہ ہو نہ کوئی شکوا ہو نہ کوئی شکایت ہو وہ نعمت جو نعمت وجود کے طور پر اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اور اس کے ساتھ اس نعمت سے فیضیاب ہونے کے جو بھی وسائل گونہ گون اللہ نے ہم کو مرمت فرمائے ان کا شکرانہ ہم کبھی بھی ادا نہیں گل سکتے اور اس کے شکرانے کے طور پر اللہ کی وہ خالص حمد و سنا جو اسے پسند ہے اور جو ہمیشہ اور مسلسل جاری ساری رہے گی انشاءاللہ اور درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول خصوصا آدم و حبہ و عبراہیم و آل عبراہیم محمد و اہل بیت تیبین الطاہرین المعصومین ملائکت اللہ المقربین بندگان الہی خصوصا ان بندگان الہی پر جو ہر حال میں نسرت الہی کے لئے اللہ کی مدد کے لئے اللہ کے دین اور اللہ کے احکام اور اللہ کے پیغام کو عملی طور پیار اور محبت کی شیرین کے ساتھ بندگان الہی تک منتقل کرنے کے لئے اللہ کی نسرت میں آمادو برسر پیقار اما بات فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و اس میں خداون مدعالم مومنین سے خطاب کرنے کہ اے صاحبان ایمان ہم نے تو تم کو بہت کچھ دے دیا کائنات تمہاری مٹھی میں لے دی کائنات کو تمہارے سامنے مسخر کر دیا اپنی تمام طاقتوں کو تمہارے سامنے سجد ریس کر کے ہمیشہ تمہاری اطاعت میں دے دیا اب تم سے رشتوں کے حاکم ہو فرشت تمہارے حاکم نہیں تو اب جب ہم نے تم کو اتنی بڑی منزلت اتنی بڑی عزت اتنی بڑی شوقت دے دی کہ ہم نے تمہیں نفخت تو پیہ من روحی اپنے صفات اپنی روح اپنی جان اپنی حمد اپنی طاقت اور اور اپنا وہ ارادہ جس ارادے کے ساتھ ہی خلقتیں مخلوقات اپنے خلقت اور اپنے تکامل کے مراحل کا آغاز کر دیتی ہیں تو اب تم ہم سے نہ مانگیں بغیر مانگیں ہم نے اتنا کچھ دے دیا کہ تم سمال نہیں سکتے اب تم ہم سے مت مانگو اب اگر تمہیں مزید کچھ چاہیے اس سے بھی زیادہ کچھ چاہیے تو اس کا اصول یہ ہے کہ تم کائنات کے تکامل میں کائنات میں نئے مخلوقات کی خلقت میں کائنات میں موجود مخلوقات کے تکامل و تربیت و عزت و شوقت کو بڑھانے کے سلسلے میں ہماری مدد کرو ہمارا ہاتھ کرو بہت سوچنے کی بات ہے اب اگر تم ہمارا ہاتھ پکلو گے ہماری مدد کرو گے ہمارے لئے عزت و باعث بنو گے تو پھر ہم فقط تمہاری مدد نہیں کریں گے پھر ہم نئے مراتب بلند تمہارے لئے نہیں فقط دیں گے تم کو اور تمہیں نئی حکومت اور نئی طاقت اور نئے تکامل سے فقط نہیں آشنا کریں گے بلکہ سب بھی تکام حکوم ہم تمہیں مشکلات پہ حراسہ ہونے سے نکال دیں گے پھر ہم تمہیں مشکلات پر سواری کرنا سکھا دیں گے مشکلات کو ثابت خدم رہنا سکھا دیں گے مشکلات کو خوشیوں سے آگے بڑھ کر مشکلات کا استقبال کرنا سکھا دیں گے مشکلات کے اوپر گر جانے کی طاقت دے دیں گے مشکلات پر مزگرف پانے کے بعد ایک مسررت تمہیں عطا کر دیں گے کہ تم ہارے اندر سبا تا قدم پیدا ہو جائے پہاڑ اور آنے والی رکاوٹیں تمہارے قدم کو روک نہ سکیں بلکہ وہ تمہارے اندر وہ جولانی پیدا کریں وہ ہمت پیدا کریں وہ شرافت پیدا کریں وہ طاقت پیدا کریں کہ تم ان مشکلات کے اوپر خوشی سے مسررت سے ہمارے شکر کے جذبات نہائی کے ساتھ ان مشکلات کے اوپر حبت آتے اس سال چودہ سو پیٹالیس اور دو ہزار چوبیس تیسوی کے ماہ رمضان کی گفتگو کے سلسلے کی پہلی گفتگو ہے ہماری اپنے خوہرانوں برادرانوں جوانان ملت انسانیت کے ان سپوٹوں جو اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو خالق کائنات کا مزہر تام سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو خالق کائنات کی نسرت کے لئے ہمیشہ آمد رکھتے ہیں ان تمام جوانوں نونہانوں آباؤ اجداد کے اسلام میں موجود ارواح اجسام کو سلام پیار و محبت اور سلام رحمت الہی پیغام رحمت الہی کے ساتھ ہم اس تفتگو کو نظر کر تو اس مہینے کے سلسلے میں اور اس مہینے کی اس کتاب کے سلسلے میں اس حقیقت کے سلسلے میں اس کلام الہی کے سلسلے میں جس کے سلسلے میں خدا وند عالم سورہ بخارہ کی آیت نمبر ایک سو پچاسی میں ارشاد فرماتا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم شہر رمضان اللذی انزلا فی القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا جائے خدا للناس یہ قرآن ہے کیا یہ قرآن وہ کلام الہی ہے جو تمام انسانوں کے لئے بلا تفریق مذہب ملتا بلا تفریق ایمان و شرک و کفر جو بھی اس کلام کو سنے گا اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اس کلام کو ہمارے سامنے بیٹھ کر ہمارے وزاج سے سمجھنے کی طاقت پیدا کر لے گا اس کے لئے یہ ہدایت ہدایت و بینات من الحدا وال فرحان اور اس میں ہدایت کے لئے بڑی بڑی دلیل بڑی بڑی دلیل بہت دلیل اس نکھا ہے اور اس میں سچائی اور ادم سچائی حقیقت اور ادم حقیقت ہنر اور ہنر کا غیاب خوبیوں اور خوبیوں کے عدم میں فر کرنے کے اصول میں بہت زیادہ وقت نہیں احباب کر لینا چاہتا آج کی گفتگو کو میں اسی بات پر ختم بڑھتا ہوں اور کل کی گفتگو کو میں انشاء اللہ آپ حضرات کی خدمت میں اللہ سبحانہ و تعالی کی مصرح کو مدد کی خاطر کسی جزہ سے شروع کروں گا انشاءاللہ سبحانہ وآخر وآخر دعوانا سبحانہ وآخر تدبر وآخر وآخر تعلیم وآخر کے نور سے منور وآخر وآخر کر ہمارے سر پر اپنا تاج رحمت سبحانہ خسائن علوم ایک پروردگار تونے جو اتنے بے پناہ علوم خلق کی ہیں ان کے خسانے ہمارے کے کھول رحمت رحمت ہی رحمت پر در اپنی رحمت کیوں اس لئے کی علم رحمت تعم علم محبت عشق تاقل تدبر کی انتہا عشق الہی پر جا کر عشق مفلوقات الہی پر جا کر مفلوق عشق اور عقل میں کوئی بیر نہیں عشق اور عقل دو جدہ جدہ چیزیں نہیں عشق تاقل و تدبر کی انتہا کر جب انسان علم کے انتہائی بلندی پر جاتا ہے تو وہ ہر مفلوق الہی سے پیار کر نکھ ہے اور جب وہ ہر مفلوق الہی سے پیار کر تو اس کے خالق آشق و جان نصار و بددگار بن جاتا ہے یہی ہماری قواہ ہے والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین و اہل بیت تیبین طاہرین معصومین اور نیامین و آخر قواہ والحمد اللہ رب اللہ